کشمیر کمیٹری کے کنوینر کشمیر صاحب یہ بتائیے کہ کشمیر موجودہ صورتحال ہے ابھی آپ سے آف درکارڈ جو باتیں ہو رہی تھی اس میں سے کچھ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے کشمیر کی اس وقت دیکھیں موجودہ آپ کو بتائیے کہ آپ آج تقریباً 85 ڈیز ہو چکے ہیں کشمیر میں جو حالات ہیں جو 370 آرٹیکل 370 ہے جو انڈین گورنمنٹ نے ہتم کی ہے اس کے بعد سے وہاں پر یہ آیا کہ پہلے مہینہ تو ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ ہمارے عزیزوں کا جو وہاں پر رہتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے پھر تھوڑا سا ہمیں آسرا ملا جو ہمارے باہر کچھ ریلیٹیو رہتے ہیں سعودیہ میں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ وہاں پولیس ٹیشن فون کریں پولیس ٹیشن والے نیکس ڈے آپ کے ریلیٹیو کو بلائیں گے پھر آپ کو ان کی حیریت کے بارے میں پتا چل سکتا ہے ایسا ہی ہوا یہاں پاکستان سے تو فون کرنا ممکن نہیں تھا وہ سعودیہ سے ان ریلیٹیو نے فون کیا ان کی حیریت درافت کی مگر وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں شاید پاکستان سوچ بھی نہیں پاتا کہ جتنے وہاں حالات خراب ہیں سر یہ ہمارے علم میں یہ بھی آیا کہ سوچل میڈیا پہ بھی چیز نظر آئی کہ بہت سارے ویپنز لے کے شیف سانہ کے ہنڈے گئے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے ہماری مو بہنوں کی حزتیں تار تار کی ہیں اور ان کو سٹو نیج کے دور میں بشا دیا کمیونکیشن جیسے بلوک ہے کھانی پینی کے شیعہ نہیں جا رہی ہیں نہیں ایسی اطلاع ہمیں بھی ملی ہے کہ بھی وہاں پہ شیف سانہ کے گنڈے کشمیر کے اندر داکل ہو چکے ہیں مگر سیری نگر شہر جیسے یا جو دوسرے بڑے شہر ہیں وہاں پر تو ایسی کاروئی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے مگر ہاں جو سائٹ پہ جہاں پر مسلمانوں کی عبادی بہت کم ہے جہاں پر ہندوز زیادہ ہیں وہاں پر جہاں ایسی کاروئی کر سکتے ہیں کیونکہ آگے بھی ایسا جو بارڈر کے قریب دہات ہیں ایسا کچھ وہاں ہوتا رہا ہے کہ کشمیری عورتوں کی جو انڈیان آرمی ہیں وہ ان کی عبروں لوٹتے رہے ہیں ایسا صرف دہات جو بارڈر کے قریب ہیں وہاں پر ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو سر آپ کیا کہتے ہیں آپ کیونکہ خود بھی کشمیری ہیں آپ کا کشمیر سے تعلق ہے آپ جات رہتے ہیں کشمیر جب ہمارا نیشنل ڈی آتا ہے تو ہر گھر پہ پاکستان کا فلیگ اور وہ اونچے مقام پہ پاکستان کا فلیگ لگاتے ہیں اسی طرح ہے جی کہ پاکستان کی وہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ پاکستانی بھی اتنی نہیں سوچ سکتا کہ اس کی وہاں پر رسپیکٹ ہوگی میں نے وہاں پر اگست کا مہینہ بھی گزارا ہے میں نے دوہزار یارہ میں وہاں کی مومنٹ دیکھی ہے جس میں انڈین گورنمنٹ نے کشمیر میں سات سو کنال ارازی جانتی تھی وہ ہندو کو الات کر دی تھی امرنات یاترہ کے لیے تو مسلمان ایک تا میں سارے کٹھے ہو گئے اور ڈائی مہینے وہاں پر کرفیو رکھا تھا اور گورنمنٹ کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا تھا اس میں میں نے تیرہ چودہ اگست بھی دیکھا ہے پندرہ اگست بھی دیکھا ہے کہ چودہ اگست کو وہاں کے جو نوجوان ہیں جو سب سے اوپر ٹاور ہوتا ہے جتنی مرضی فوج کہاں کڑی ہے کہاں کڑی ہے مگر وہ لوگ پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں پھر میں نے پندرہ اگست کو بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ سیاہ پرچم لہراتے ہیں اتجاد کے طور پر اس کا جو انڈیا کا یومِ ازادی ہے اس کو کالا یومِ سیاہ کے طور پر مناتے ہیں تو وہاں پر پاکستانیوں کی تو عزت اس طرح ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کسی پاکستانی کو دیکھ لیا اور کسی مزار کی زیرت کر لی ان کے برابر ہے وہ کشمیر بنے گا جو پاکستان کا نارا ہے وہاں پر وہ پاکستان کے ہی لیے لڑ رہے ہیں وہاں پر میری ایک ٹی وی انکر سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی گیم کیوں کھیلتے ہیں جو آپ نے انڈیا سے آنی ہوتی ہے ہمیں ٹی وی کو پر وہ خبر سنانے میں بہت دکت ہوتی ہے ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتی ہیں تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ انڈیا سے ہمیشہ آپ آتے ہوں سر آپ کشمیریوں کے لیے جو آپ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ظلم و جبر کا شکار ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اور پاکستانی ان کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں پاکستانی قوم جونسی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جذباتی ایک لوگاہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جہاں تک ہو سکے کہ ہم سپورٹ کریں گے تاکہ وہ انشاءاللہ تعالی آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ ملیں جی ناظرین جیسے کہ ابھی ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس میں کشمیر افیرز کے جو کمیٹی کے جو آمنیٹ ہوئے ہیں مفتی محمد یوسف شاہ صاحب سے بات کی اور ان کا دل بھی خون کے انصور ہوتا ہے جب کشمیر میں کوئی ظلم ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ نے ایک اور بات یہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو کشمیری ہمارے بھائیر وہاں پہ ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ لگتے ہیں وہ یہ نار لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان جناب ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دکھ اور رنج اور اس ظلم اسطم میں ان کی مورلی اخلاقی جو بھی مدد کرتے ہیں وہ ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ہم ان کے ضرور مدد کریں گے دیکھتے رہے نظام ٹی وی کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448 موسیقی